بلوچستان کیوں وہ کرتے ہیں پہلے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیوں بلوچستان کے ساتھ جاتی کوئی کیوں کر رہا ہے کیوں بلوچستان کے ساتھ کر رہا ہے یہ تو سمجھے نا پہلے بیور دیکھیں سکسٹیز تک میں نے کہا بلوچستان کو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اور یہاں سے کوئی اگر اگر آواز بلند کر لیتا تھا اس کو پکڑ کے بند کر لیا جاتا تھا وہ باقے پاڑ ان پر چلا جاتا تھا فوج اس کے پیچھے پہنچ جاتی تھی یہی ایف سیو زمانے میں بھی تھی یہی ایف سیو آج بھی ہے مگر آج کی بسورتحال مختلف ہے اب گریجولی آئیں گے تو میں آپ سے بات کروں بزنجو صاحب ایک باہ بتائیے گریجولی اگر میں آپ سے پوچھوں مشرف صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے یا آپ نے کیوں مار دیا اکبر بکتی کو جس کو وہ کہہ دیتے ہیں نواب تو اپنے آپ کو کھل کہلواتا تھا آپ کا بھی کچھ اس طرح رائے تھی کہ نواب اکبر بکتی جو تھے وہ اتنے پاپیلر ان لائف نہیں تھے جتنے پاپیلر ان ڈیتھ ہو گئے کیونکہ ان کو مارنے کا طریقہ جو ہے وہ اتنا غلط سمجھا گیا تھا اور بلوچ کاؤز کی ایلینیشن سمجھی گئی تھی لیکن سر مشرف صاحب کہتے ہیں یہ سر اثر غلط ہے کہ ہم نے بلوچستان کو نظر انداز کیا ہم نے اس بی ایریا کو ای ایریا بنایا اور کوئی سی ایریا کو بی ایریا بنایا اور ہم نے وہاں پہ بہت ترقی آفتہ کام کیا اور ان کے پاس نمبرز ہیں سٹیٹس ہیں فگرز ہیں تو پھر بلوچ لوگوں کو غصہ اس بات سے شکوا اس بات سے کہ سب کیا تو لیکن اپنے مفاد دیکھتے ہوئے یا اور کیا ہے یا نہیں کیا دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو پھر توڑا سب پیچھے لے جاتا تو اب اس سکسٹیز کے بعد آپ کے پاس سیونٹیز آ جاتا ہے سیونٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیتا ہے مغربی پاکستان بولستان بولتے ہیں اس میں دو سوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی اور دو سوبوں میں جو ہے آپ کے پیویس پارٹی جیتی ہے کانسٹیوشن بنتا ہے بلوچستان کے لوگ اس کانسٹیوشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ کانسٹیوشن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کانسٹیوشن بنانے کے بعد جو نیت کی حکومت آج کے آج کے خیبر پختو خواہ یا وہ زمانے کے فرنٹیر اور بلوچستان میں باقیدہ حکومت بنتی ہے اور نئے ہوں نو مہینے بعد بلا وجہ دیوار نو ریزن مجھے آج تک کوئی یہ ریکارڈ پر بتائے کہ نائنٹی سیونٹی تری میں جو نیپ کی گورنرمنٹ تھی بلوچستان میں کیوں توڑی گئی بلا وجہ توڑی گئی اور اس کے نتیجے میں پھر پروٹسٹ ہوا اس پروٹسٹ کے نتیجے میں فل فلیڈ سب سے بڑے ملٹری آپریشن جو ہوا ہوا وہ سیونٹی تری بھی ہوا اور اس کو بغاوت کا نام دیا گیا آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ بلوچستان میں بغاوت ہو رہی ہے اسلح جو ہے عراق ایمبیسی اسلامباد سے نکلتے ہیں کھائی دنیا میں ایمبیسیز کے طور اسلح کسی کو بیجے گئے جو بلوچستان کے لوگوں پر الزام لگایا گیا اور ان اسلح کو پورے پاکستان کہ ایک ایک شہر میں پرایا گیا کہ دیکھو بلوچ غدار ہیں بلوچ آزادی چاہتے ہیں بلوچ اس مرک میں نہیں رہنا چاہتے ہیں میں دو پہلو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بلوچوں کے ساتھ تفریق کی جاتی ہے ان کو نظرانداز کیا جاتا ہے ان کے خلاف ایک بہت شدید قسم کی ان کے اوپر اگنرنس ہے ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں یہ سب صحیح بلوچ کاؤز جو ہے وہ بہت انلائٹنڈ ہے اور بہت اس کے اندر بہت اچھائیاں بھی ہیں وہ سب صحیح لیکن سر پھر جو یہ ٹیرررز بنتے ہیں یا جو بل اے ہے یا اس طرح کی اور آرمڈ فوسز ہیں جنہوں نے ملٹنسی اختیار کی ہے سر پھر وہ ہماری فوج سے لڑتے ہیں چلیں اگر اس کو اپنی فوج نہیں سمجھتے اور لڑتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جو دہشتگردی کرتے ہیں لوگوں کے سر کاٹتے ہیں دیتے اور پھر کراچی تک پہنچ جاتے ہیں کچھ آئیڈیاز کے مطابق نیول بسز پر اٹیک کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے کلیم خود بھی کی تھی تو پھر سر پھر کہاں رہ جاتی ہے یہ بلوچ لیبریشن اور طالبان کے بیچ میں آپ تفریق کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے اپنے اسی ایک ہی سانس میں کچھ تین چار سوال کی ہیں جو ان کا ایک دوسری سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ نواب اکبر بکٹی کا جو واقعہ ہے آپ جس بی ایل اے کی بات کر رہے ہیں آپ جس بی ایل ایف کی بات کر رہے ہیں آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان کا جنڈہ جو نہیں لگ سکتا پاکستان کا جو ہے ترانہ نہیں پڑا جاتا دیکھیں جو مشرف نے ڈیولپمنٹ کی باتیں کی ہیں سر میں نے اس وقت تو مشرف کا ذکر ہی نہیں کیا مجھے مشرف صاحب یہ بیزلیو صاحب معذرت سر میں نے اس وقت ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی میں پھر سے سوال کر دیتا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی میں ایک جوڑ کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ سر سوال یہ کہ آپ کی لیبریشن آپ کی سیلو دیٹرمنیشن سب کچھ آنکھوں پر ایک طرف آپ کا حق ہے احتجاج کرنے کا جب آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں کا سر قلم کرنا اور یہ جو ملائیت کے بغیر ایک دہشتگردی کا ایک الگ پیرلیل سسٹم چلانا یہ پھر نہیں اجازت ہوتی نا سر بالکل نہیں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جس وقت سیٹلرز کو ملیٹنٹ انہیں شکار بنانا شروع کیا ہم لوگوں ان لوگوں میں تھے کہ ہم لوگوں نے ان کی مزمت کی ہم نے اس کی مخالفت کی ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دس از رانگ دیکھیں پھر میں آپ کو تو تھوڑا سا پیچھے اس طرح نہیں جاتا ہوں کہ جب مشرف یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بالکل اگری میں نے تو وہاں ڈیولپمنٹ کی جب آپ نے ڈیولپمنٹ کی تو وہاں لوگ ملٹنٹ کیسے بن گئے بات یہ ہے نا دیکھیں میری بات سنیں آپ اچھا ریس پی کے رپورٹ پڑھیں کہ نواب اکبر بکٹی کے مارنے سے پہلے بالکل اگری بلوچستان میں نہ کوئی بیلے تھا نہ کوئی بیلیف تھا نہ کوئی بیل دوسرے براندہ کی جماعت تھی نہ کوئی براندہ تھا نہ کوئی اللہ نظر تھا نہ بالاش تھا یہ تو تمام واقعات بلوچستان اچھا ریس پی کے اپنی رپورٹ کے مطابق اکبر بکٹی کے مارنے سے پہلے سب سے زیادہ پیسفل اراکہ جو تھا وہ بلوچستان تھا اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تین سال پیچھلا ریکارڈ اٹھا لیں اس سے پندرہ سال پہلے کا ریکارڈ اٹھا لائے براندہ سب سے زیادہ خاموش ہلا کرتا ہوں براندہ سب سے زیادہ سبوت اور ریسرچ کے مجھے پکا پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ پتا ہے لیکن سر مجھے ایک اندازہ ہے کچھ چیزیں پڑھ کے وہ اندازہ یہ ہے کہ میڈیا آنے کے بعد ایسا نہیں میری بات پوری ہونے دیں امیر صاحب مجھے تھوڑا سا آگے جانے دیں دیکھیں یہ مجھے تھوڑا چھوڑ دیں اس کے بعد ہوا کیا آپ نے نوا بکٹی کو باڈی کو جس طرح ہیومیلیٹ کیا جس طرح لوگوں کے آپ نے ایموشنز کو ایکسپرائٹ کیا اس کے بعد جو تھوڑی سی بہت احتجاج ہوئی آپ نے اس سے کہیں زیادہ رییکشن دیا آپ نے جا کے مرگاپ میں جو تین نوجوانوں کو آپ نے جس بے دردی سے کڑے کر کے ان کے چہروں پہ گولیاں ماری ادھر سے ایک نئی رییکشن پیدا ہوئی جو بلوچ سٹوڈنٹس اور بلوچ جوت کے درمیان ہوا اس نے نئی آرگنیسنز بھی جنم دی یہ تمام تنظیمیں جن کا آپ نام لہتے ہیں جو سرکلم کرنے کی بات کرتے ہیں نہ یہاں کوئی ملٹنسی پہ لیتی اس حالات نے اس ملٹنسی کو جنم دیا اب تو ضرورت اس کی تحقیقات کی جائے کہ اتنے پیسفول علاقے میں ویدن تری یرز کیا ایسا ہوا کہ اتنی ملٹنس جمع ہو گئے میری صاحب یہ وہی بلوچستان ہے آپ کہہ رہے ہیں ملٹنس نہیں تھے بکتی سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ملٹنس ضرور تھے لیکن بس اقتدار تھے لہٰذا ان کا سامنے آنا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا صرف چپ کر آجے بلوچستان میں اپنے سرداروں کے حوالے سے اپنے موومنٹس کے حوالے سے اپنے ملٹنس کے حوالے سے آپ مائک لے کے اربن پنجاب یا رورل پنجاب میں چلے جائیں بندہ گاڑی روک کے اپنی گھدہ گاڑی روک کے اپنی گھائیس روک کے اپنی ٹیکسی روک کے شروع ہو جائے گا یوکمران ایسے ہیں یوکمران ویسے ہیں شباز شریف میری مدد کرو زرداری صاحب میری مدد کرو سندھ میں بھی شروع ہو جائے گا کہ سائن میری مدد کر دیں کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا کہ ایم کیو ایم کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہئے بلوچستان میں آپ اگر پہنچیں تو وہ اپنا مو چھپائے گا اور کہے گا سب جاؤ مجھے نہیں پتا مجھے کچھ نہیں بولنا چپ کا راج ہے اور سر آپ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتے تھے most peaceful region تھا سر یہ وہی region تھا جس میں نواب اگبر بکتی صاحب بڑے ہوتے ہوتے پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے چلایا تھا کہ جب آپ جرگے کے اندر جب آپ تحقیق کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ معصوم ہے یا گناہگار ہے تو اس کو گرم کوئلوں کے اوپر سے چلواتے ہوئے لے کے جائیں گے اگر اس کے پیر نہیں جلے تو یہ معصوم ہے کیونکہ خدا نے اسے بچا لیا اگر جل گئے تو گناہگار ہے کیونکہ دیکھو اس کے پیر جل گئے سر دیکھیں ظلم تو تھا ملٹنسی تھی بس سردار کیا کرتے تھے نہیں 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 میری میری عرصہ دے میری عرصہ دے اب بالکل آپ اپنی جگہ صحیح ہے کہ بکتی صاحب یہ بھی کرتے تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ اکبر بکٹی کے لوگ نہیں ہیں خدا کے لیے اس بات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت جو ایک سو بیس لڑکوں کو مارا گیا ہے ان میں سے ایک ٹرائبل آدمی نہیں ہے ایک ٹرائبل آدمی نہیں لڑ رہا ہے مجھے یہ مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یونیورسٹیز اور کالوجز کے لوگ جو لڑ رہے ہیں آج ان کے لیے ٹپنگ پوائنٹ بھی اکبر بکٹی تھا میں یہ مانتا ہوں لیکن یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا موسٹ پیسفل ریجن بلوچستان وہ میں نہیں مانتا جبر کی وجہ سے پیسفل لگتا تھا کیونکہ چپ کر آج تھا نہیں نہیں بلوچستان میں جبر کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو شروع میں کہا ہے کہ بلوچستان کو ابھی تک تو جو آپ دوست ہیں آ کے دیکھیں بلوچستان میں جس ٹرائبل آدم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہیں کا رہا نہیں ہے بھائی یہاں وہ ٹرائبل آدم ہماری ایک دو علاقوں میں شاید آپ کو ملے یہ بھی مانا کہ آج ختم ہے یہ بھی مانا کہ آج وہ ان ڈسگنٹلڈ یوت کی موومنٹ ہے جن کو آج تک کچھ ملا نہیں پاکستان سے ایک طرح نہ پڑھنے کو ملتا تھا ایک جھنڈہ دیکھنے کو ملتا تھا اسلام آباد بہت دور تھا بلکل ٹھیک لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں کھچڑی پک گئی اوملیٹ بن گیا اور آج ہمارے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے یہ مسئلہ تھا ان کی ڈسگنٹلمنٹ جو تھی پہلے اپنے سرداروں پیروں سے تھی اور آج ان کی ساری ڈسگنٹلمنٹ جو ہے وہ بغیر سرداروں اور پیروں کے حکومت یہ خلاف ہے یا جو وفاق ہم کہتے ہیں اس کے خلاف ہے کیا میں درست ہوں نہیں یہاں پہ اس لئے آپ درست نہیں ہیں کہ ان کی گریونس ہر وقت رہی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ رہی ہے وہاں فیٹل گورنمنٹ پہ رہی ہیں سرداروں کے نہیں دیکھیں ہمارے ہمارے ہاں سردار کر کیا سکتا ہے کوئلے پہ اگر چلا سکتا ہے تو میرے حساب سے بہت کچھ کر سکتا ہے نہیں دیکھیں اس میں بزنجو صاحب وہ ٹھیک ہے معیز جو ہے وہ کو چلک بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جبر پہلے بھی تھا لیکن اب یہ بات آپ کا ایک موقف آگیا معیز کا آگیا وہ ویور ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے درست ہے اب یہ بتائیں کہ آپ سینیٹر ہیں آپ کی پارٹی کا آپ کا رول کیا ہے کہ بلوچستان کو اپنے حقوق ملیں یہ کس طرح ہوگا آپ اس کے حوالے سے کیا پیش رفت کر رہے ہیں سر دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ جو ایٹی ایت ایمینمنٹ آپ نے آج کی ہے اگر یہی ایٹی ایت ایمینمنٹ سیونٹی کی دہائی میں ہوتا نہ آج بلوچستان میں یہ معاملات ہوتے نہ یہ مشکلات ہوتے نہ یہ پوری تباہی ہوتی دیکھیں اب دو چیزیں علاہدہ علاہدہ ہو گئی اب تو ایک وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے بندوق اٹھا کے چلے گئے اب وہ نہ میرے کنٹرول میں ہیں نہ میری بات مانتے ہیں نہ میں سے بات کر سکتا ٹھیک ہے نا اب وہ جانے گورنمنٹ جانے کہ ان کو کس طرح ڈیل کرتی ہے ان کو بات کرتی ہے سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمانے ڈائلاگ ہونا چاہیے پولیٹیکل سلوشن آپ کے پاس کیا ہے آپ کی کیا پولیٹیکل فلسفی ہے کہ بلوچستان کو کس طرح صحیح کریں میرے پاس میرے پاس اسی لیے سلوشن نہیں ہے کہ ادھر اگر تم فوج کی حمایت نہیں کرتے ہو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بولٹ ریڈڈ بارڈیز ہے آپ نے نہ پائیں کہ وہ کہتا ہے جی تم تو ملیٹنٹ کے حمایتی ہو تم بھی پاکستان کے دشمن ہو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں جا کے فیڈرشن کی بات کرتے ہو ان کے سینٹس میں بیٹے ہوئے ہو بیوز اسے تو ہم ایک بریک لیں گے بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے میرے صاحب ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے اندر فرنٹیر کور کا کیا کام ہے فرنٹیر کنسٹیبولیری کیا کر رہی ہے ہم صرف نظر انداز کر رہے ہیں اسلام آباد ایک بہت دور کی چیز ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد آپ اپنا پورٹ بنائیں اپنا روڈ بنائیں آپ کو اس پہ کیا لگی ہوئی ہے کہ امریکہ کیا سوچتا ہے روس کیا سوچتا ہے جرمنی کیا سوچتی ہے ساری ورڈ کیا سوچتی ہے یہ فکر اس لیے ہے اس لیے کہ پھر یہ ان کنسپیریسی تھیلیس کو طول دے تھی ہے کہ ہمارے جو یہ بلوچی ملٹنٹس ہیں ان کو پیسہ کہیں سے آرہا ہے ان کو فنڈنگ کہیں سے آرہی ہے سپورٹ کہیں سے آرہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کا ایک روپیہ نہیں ہے میری بات سنیں یہاں جو آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ افغانستان ہے یہاں پہ انڈیا ہے یہ ساری جو آپ لوگ تیوریاں بناتے ہو ان تیوریوں کی کوئی پیچھے اہمیت نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کام نہیں کرتا فیڈل گورنمنٹ کی اپنی نالائی کیا ہیں روڈ نہیں بناتا پورٹ بنا دیتا ہے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے اکبر بکٹی کو مار کے نوجوانوں کو ایمشل کرتا ہے پھر برتائی وہاں سے انڈیا آ گیا جب آپ کہیں گس رہے ہیں انڈیا کو موقع ملے گا آپ سے کرے گا